بہت ایک خوبصورت کلام سے محترم تاہر فراز صاحب رامپوری نواز رہے تھے یہ مشاعرہ اپنے پوری شان و شوقت اور آبو تاب کے ساتھ آگے بن رہا ہے یک کے بعد دیگرے شورہ اکرام آ رہے ہیں اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ تاہر فراز صاحب کو مشاعرے کے آخری حصے میں اپنا کلام پیش کرنا تھا لیکن ابھی ہمارے مہمانے عزیب خان محترم راکھر حریوم صاحب کے حکم پر اور حکم کی تعمیر نے انہوں نے اپنا کلام پیش کیا آپ لوگ تشریف رکھیں تاہر فراز صاحب سے آپ کی فرمائشوں کے اطرام میں آپ جو سننا چاہتے ہیں اس کے لیے ان سے پھر گزارش کی جائے گی تب تک وہ تھوڑا سا دم لے لیں پھر اس کے بعد ان کی ناکھ میں دم میں آپ کے ساتھ مل کر کر رہا تو تھوڑا سا مل کے ہم لوگ آنکھے بڑھتے ہیں اور محترم داکٹر حریوم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں تو میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں یہ وہی شہر ہے جہاں ترقی پسند تہری کہ جب پہلی میٹنگ محترم منشی قریب چند صاحب کی صدارت میں جس طرح سے یہاں کی گئی اور اس میں جس طرح کے ایک تحریک نے یہاں جن لیا تو آئیے اسی تحریک کے علمبردار کی یاد میں آج کی رات منصوب ہونے والی شام میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ تاہر فراز صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے اور اس کے بعد اگر مجھے سلسلے کو جوڑنا ہے تو مجھے یہ کہنے دیں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ کبھی ادم گونڈوی نے کہا کہ بھوک کے احساس کو شیر و سخن تک لے چلو یا عدب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو جو غزل معشوق کے جلبوں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لی چلو جو غزل معشوق کے جلبوں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لی چلو مجھے کہنے دیجئے دشینت نے کہا کہ ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس حمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے تو آئیے حالات سے جنگ لڑنا ہم سب کا فریضہ ہو گیا ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے ساتھ ایک جاواز سپاہی کو ساتھ لیتے ہیں جو ایک اچھے ایڈمیسٹیٹر کے طور پر ایک پریشاسنے کا دکاری کے طور پر اپنی ذمہ داریاں لکھاتے ہوئے اپنے سینے میں ایک تھڑکتا ہوا دل اور دل کے اندر اچھے اور سچے جذبات کو اس طرح سے سموئے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر کا شائد ان کے اندر کا کلمکار آج نکلنا چاہتا ہے اور آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آئیے آپ کی زوردار تعلیوں کی کوج میں میں ملاقات کرانا چاہتا ہوں جنابی ڈاکٹر حریوم سے کہ وہ تشریف نائے کلچرل ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری کے طور پر اور ایک اچھے اور سچے کلمکار کے طور پر ان کی اپنی شنا مائک پر جنابی ڈاکٹر حریوم صاحب شکر گزار ہوں مہدی صاحب کا کہ انہوں نے آج کے اس مشاعرے میں مجھے آپ سب حاضرین کے بیچ میں آنے کا موقع دیا بہت بڑے بڑے لوگ ہیں سلی کا پسند ہے شاعری کا اپنا ایک انداز رکھتے ہیں ایک تمیز رکھتے ہیں سیفتر عزی صاحب ہیں آپ کے بارے میں پہلے سے سنا تھا آج مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے روبرو ہونے کا شاعری بودولوی صاحب سے ملاقاتیں ہیں ہماری کچھ آپ کے شعر و اشار کے بارے میں بھی معلومات ہیں نظامت بہت بہترین ہے خاص حرصے میں آپ کو پہلی بار پہلی بار سنگا ہوں اور شعر کہنے کا صلیقہ ہو نہ ہو یہ آپ بتائیں گے لیکن شعر سننے کا صلیقہ بہت خوبی رکھتے ہیں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے فراق صاحب کا کہ آنے والی نسلیں تم سے رش کریں گی ہم اسروں ان کو جب معلوم پڑے گا تم نے فراق کو دیکھا تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہم سے رش کریں گی ہم اسروں جب ان کو معلوم پڑے گا ہم نے کیفی صاحب کو دیکھا تھا کیفی صاحب کو سامنے سے مشاعرہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ سٹوڈنٹ تھے جوہاللہ لہرو انیورسٹی میں آخری وقت میں وہ ویلچئر پہ ان کو بہت ہی گزارش کے بعد وہاں کی جو سٹوڈنٹ یونین تھی اس نے مشاعرہ جو ہے وہ چکی آئیت کیا تھا اور ویسے میں ان سے گزارش تھی تو وہ اس کو ٹال نہیں سکے تھے جس مشکل میں وہ آئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی نظمیں پڑھی تھی شاعری پڑھی تھی ہم لوگوں کو یاد ہے میں بھی اس میں میں بھی شامل تھا سننے والوں میں تو عورت نظم ان کی تو وہ دور جس نے دیکھا ہو جس کو دیکھنے کا موقع ملا ہو نشی طور پہ اور جس نے اس کا انتظار کیا ہو تو وہ تو ہے ہمارے اندر اور سعید مہندی صاحب نے بہت ہی بہترین مشاعرہ یہاں پہ آئیوجد کیا ہے جب انہوں نے مجھ سے کہا تو بھئی میں نے کہا کہ ضرور شامل ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا ہم بھی لکھتے ہیں تو شاعروں کی جماعت میں کیا ہے کہ آپ شاعر ہونے سے عزت تو بڑھی جاتی ہے تو تھوڑی بہت عزت ہم بھی بڑھا لیتے ہیں لگے ہاتھ اور جس طرح سے سعید مہندی صاحب جو ہے وہ عدب کی خدمت کر رہے ہیں ایک ہماری اکتر پردیش جو ساہدکار پریشد ہے ہم نے ان کو سمانت کرنے کا بھی فیصلہ لیا تھا کچھ دنوں پہلے ہماری جو کمیٹی ہے تو یہ ایک اکیڈمی ہے نشی طور پر جو انسٹیوشن بلڈنگ ہے اس کے ذریعے ہم بڑا کام کرتے ہیں تو میں اب اور گفتگونا کرتے ہوئے کچھ شیر آپ کو سناتے ہوئے کہ میں پورا بیٹھنا چاہتا تھا میں معذرت چاہتا ہوں خاص طور سے تائیس فراہ صاحب سے جن کو بیچ میں گزاریس کی ہماری حکم دینے کی ایسیت نہیں ہے ہماری شاعروں کو ایسے بھی کوئی حکم نہیں دے سکتا اوپر والا ہی دے سکتا ہے جہاں سے شیر آتے ہیں وہی جو ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کب سنائیے نہ سنائیے لیکن فراہ صاحب کے سلسلے سے ہی ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے ملک زیادہ منجور صاحب سے بھی تھوڑی صحبت میری رہی ہے بیچ میں تو فراہ صاحب کی بڑے سنسمنٹ سنائے کرتے تھے وہ کہتے ہیں صاحب فراہ صاحب کو عادت تھی مشاعرے میں جلدی کلام پڑھنے کی عادت تھی تو جاتے تھے کہتے بھائی اب میں پڑھوں گا اور میرے باہ جوے کوئی پڑھے نہ پڑھے میں پڑھ کے یہاں سے رخصتی چاہوں گا اور یہ بھی اعلان کرتے تھے کہ یہ گیارہ بج رہا ہے تو کچھ ایسی چیزیں وہ مجھے سناتے تھے ملک زیادہ صاحب تو مجھے لگا کہ اگر بیچ میں آپ نے پڑھا تو ہم سب لوگ کا فائدہ ہی ہوا آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوا اور جو آپ کو چاہنے والے آخر تک بیٹھیں گے اور آپ کو سنیں گے یہ نظم جو میں نے اس میں ابھی لکھی ہے وہ میں کیفی صاحب اور پوری وراست جس کا ذکر آپ نے کیا خاص ہو تو دشن کمار اور سدا چافری جو ایک پروگرسیو ہماری تنجیم ہے اس سے جوڑتا ہوں میں یہ گرم ہوا یہ سرد فضاء کچھ کہتی ہے کچھ کہتی ہے یہ گرم ہوا یہ سرد فضاء کچھ کہتی ہے کچھ کہتی ہے نفرت کے شہر ظلمت کے نشان آباد ہوئے جاتے ہیں اب نفرت کے شہر ظلمت کے نشان آباد ہوئے جاتے ہیں اب وعدوں کی زبان دھوپوں کے بیان وعدوں کی زبان دھوپوں کے بیان ہوتوں ہوتوں سایا ہے وعدوں کی زبان ہوتوں کے بیان ہوتوں ہوتوں سایا ہے اب بستی بستی اب خاک اٹھی بستی بستی اب خاک رکی آنکھوں آنکھوں میں دھند اٹھی اس سے چھپنا واجب بھی نہیں اس سے بچنا ممکن بھی نہیں بستی بستی اب خاک رکی آنکھوں آنکھوں میں دھند اٹھی اس سے چھپنا واجب بھی نہیں اس سے بچنا ممکن بھی نہیں حالات بدلنے ہوں گے ہی حالات بدلنے ہوں گے ہی احساس کے اوزاروں سے اب حالات بدلنے ہوں گے اب احساس کے اوزاروں سے اب جذبات کے ہتھیاروں سے اب جذبات کے ہتھیاروں سے اب تہذیب کے یہ باسی جملے تہذیب کے یہ باسی جملے تابیز ترقی کے نسخے تابیز ترقی کے نسخے یہ سبز باگ چھل چھتم کپٹ سب دشمن کی تیاری ہے تہذیب کے یہ باسی جملے تابیز ترقی کے نسخے یہ سبز باگ چھل چھتم کپٹ سب دشمن کی تیاری ہے جیسے جنتہ بیچاری ہے جیسے جنتہ بیچاری ہے یہ کاروبار پرانا ہے سب سیٹھوں کا بینامہ ہے یہ کاروبار پرانا ہے سب سیٹھوں کا بینامہ ہے سب لوٹ پارٹ کے ہتھ کنڈے سب لوٹ پارٹ کے ہتھ کنڈے گدی گدی بیٹھے گنڈے سب لوٹ پاٹ کے ہتھ کندے گدی گدی بیٹھے گنڈے لوفر لمپٹ تھک بٹک مار لوفر لمپٹ تھک بٹک مار جاہل لہکٹ اور مستندے سب لوٹ پاٹ کے ہتھ کندے گدی گدی بیٹھے گنڈے لوفر لمپٹ تھک بٹک مار جاہل لہکٹ اور مستندے رتی بھر مال ملائی کو جوتا جھوٹے دھوتے یہ چاٹوکار رتی بھر مال ملائی کو جوتا دھوتے یہ چاٹوکار ان سے یہ ملک بچانا ہے اٹھ کر آواز لگانا تو میں تو کیفی صاحب وہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں کہ وہ چند لوگ جو خاموش رہ گئے اکثر انہی کے دم سے یہ تاریخ مسکرائے گی کیفی صاحب آج کیوں یاد کیے جاتے ہیں یادم گوڑوی صاحب کیوں یاد کیے جاتے ہیں غزلوں کا جو شنگار ہے وہ عوام سے گفتگو ماشوق سے گفتگو کا زمانہ تو بیٹھ چکا ہے عوام سے گفتگو کرنے والے شاعروں کی ضرورت ہے آج اور جب عوام سے گفتگو کریں گے تو نشید طور پر یہی سب چیزیں سامنے آئیں گے تو تہذیب کے باسی جملے تابیس ترقی کے نسخے یہ سبز باگ چھل چھد مکپٹ سب دشمن کی تیاری ہے جیسے جنتہ بیچاری ہے جیسے جنتہ بیچاری ہے یہ کاروبار پرانا ہے سب سیٹھوں کا بینامہ ہے سب لوٹ پاٹ کے ہتھ کنڈے گدی گدی بیٹھے گنڈے لوفر لمپٹ تھک بٹک مار جاہل لہکٹ اور مستنڈے رتی بھرمال ملائی کو جوتا ڈھوتے یا چاٹکار ان سے یہ ملک بچانا ہے اٹھ کر آواز لگانا یہ جنگ ہے روزی روٹی کی یہ جنگ ہے روزی روٹی کی یہ جنگ ہے کھیت کسانی کی یہ جنگ ہے روزی روٹی کی یہ جنگ ہے کھیت کسانی کی جنگل زمین اور پانی کی جنگل زمین اور پانی کی در خوف خام کے برخلاف تیور کی اور روانی یہ جنگ ہے روزی روٹی کی یہ جنگ ہے کھیت کسانی کی جنگل زمین اور پانی کی ڈر خوف خام کے برخلاف تیور کی اور روانی کی چاہت کے سچے موٹی کی چاہت کے سچے موٹی کی زندہ قوموں کی مٹی کی چاہت کے سچے موٹی کی زندہ قوموں کی مٹی کی ارمانوں کے آکاش اور امن و امان کی دھرتی کی ارمانوں کے آکاش اور امن و امان کی دھرتی کی آنکھوں میں زندہ سپنوں کی آنکھوں میں زندہ سپنوں کی غیروں کے مخالف اپنوں کی آنکھوں میں زندہ سپنوں کی غیروں کے مخالف اپنوں کی سپنوں کے لیے لڑنا ہوگا سپنوں کے لیے لڑنا ہوگا جینے کے لیے مرنا ہوگا سپنوں کے لئے لڑنا ہوگا یہ جنگ ہے روزی روٹی کی یہ جنگ ہے کھیت کسانی کی جنگل زمین اور پانی کی درخوف خام کے برخلاف تیور کی اور روانی کی چاہت کے سچے موتی کی زندہ قوموں کی مٹی کی ارمانوں کے آکاش اور امن و امان کی دھرتی کی آنکھوں میں زندہ سپنوں کی غیروں کے مخالف اپنوں کی سپنوں کے لئے لڑنا ہوگا جینے کے لئے مرنا ہوگا یہ وہ نظم تھی جسے سنانے کا حکم دیا تھا مہنی صاحب نے تو ہم لوگ اس روایت کے شاعر ہیں باقی تو سکندر ہوں اگر ہارا ہوا ہوں تو آپ کے بیچ میں ہی اب وہ میں آخر میں اس کو سناوں گا کچھ چند اشار اور کہ عدیب شاعری کا شوق نبھانے نکلے عدیب شاعری کا شوق نبھانے نکلے ہم اپنے وقت کا عین سجانے نکلے عدیب شاعری کا شوق نبھانے نکلے ہم اپنے وقت کا آئین سجانے نکلے گھنی ہوئی جو ذرا چھاؤں تو گھر کے بچے گھنی ہوئی جو ذرا چھاؤں تو گھر کے بچے گلی میں دھوپ کی بستی کو بچانے نکلے گھنی ہوئی جو ذرا چھاؤں تو گھر کے بچے گلی میں دھوپ کی بستی کو بچانے نکلے شبہ وصال کی سوچیں کہ حجر کی سوچیں شبہ وصال کی سوچیں کہ حجر کی سوچیں ہمیں تو سوچنا ہے ہم تو دیوانے ٹھہرے ہمیں تو سوچنا ہے ہم تو دیوانے نکلے ہمیں ہمیں تو سوچنا ہے ہم تو دیوانے نکلے تیرا فراغ بھی تیرا فراغ بھی تسکینِ دل ہوا آخر تیرا فراغ بھی تسکینِ دل ہوا آخر گبار کتنے تیرے غم کے بہانے نکلے گبار کتنے گبار کتنے تیرے غم کے بہانے نکلے تیرا فراغ بھی تیرا فراغ بھی تسکینِ دل ہوا آخر گبار کتنے تیرے غم کے بہانے نکلے پلٹ کے دیکھا جو ایک عمر عاشقی ہم نے پلٹ کے دیکھا جو ایک عمر عاشقی ہم نے خطود کتنے کتابوں میں پرانے نکلے خطود کتنے کتابوں میں پرانے نکلے اداس ہیں میرے گاؤں کی سرہدیں بے حد اداس ہیں میرے گاؤں کی سرہدیں بے حد کہ جتنے مرد تھے پردیس کمانے نکلے کہ جتنے مرد تھے اداس ہیں میرے گاؤں کی سرہدیں بے حد کہ جتنے مرد تھے پردیس کمانے نکلے اور یہ شیر دیکھے گا کہ حسی میں میری نہ جانے انہوں نے کیا دیکھا ہسی میں میری نہ جانے انہوں نے کیا دیکھا وہ پھر سلام بند ہو کے ستانے نکلے ہسی میں میری نہ جانے انہوں نے کیا دیکھا وہ پھر سلام بند ہو کے ستانے نکلے اور ایک شیر جو محفلوں کے لیے ہے خاص طور سے کہ وہ ظلف تیرے نظر وہ ظلف تیرے نظر اور تبسم کے ہم وہ ظلف تیرے نظر اور تبسم کہ ہم تمام عمر ان کے ناز اٹھانے نکلے تمام عمر ان کے ناز اٹھانے نکلے اور آخری شعر ہے ایسے مشاعروں کے لیے اور مجموع کے لیے کہ ہوا جو ختم تماشا تو لوگ باغ اٹھے تماشا تو لوگ باغ اٹھے اور بات بات میں پھر بات بنانے نکلے ہوا جو ختم تماشا تو لوگ باغ اٹھے اور بات بات میں پھر بات بنانے نکلے اب میں ایک سنا دیتا ہوں آپ کو چلے چلے ایک چند اشار اس کے سناتے ہیں پھر ترنوں میں سنا کے آپ کی کیا بولتے ہیں زہمت تمام کرتے ہیں شبے حیات چراغیں نگاہ جلنے دو بہت قریب ہے منزل زرہ سمھلنے دو شبے حیات چراغیں نگاہ جلنے دو بہت قریب ہے منزل زرہ سمھلنے دو یہ اپنا ہاتھ یہ ہاتھ اپنا میرے ہاتھ میں دے دو یہ ہاتھ اپنا میرے ہاتھ میں دے دو پل بھر غموں کی برف جمی ہے ذرا پگھلنے دو غموں کی برف جمی ہے ذرا پگھلنے دو یہ ہاتھ اپنا میرے ہاتھ میں دے دو پل بھر غموں کی برف جمی ہے ذرا پگھلنے دو ہے تم کو حق میرے اسرار سے انکار کرو مگر یہ حسرتوں کی گیند کچھ اچھلنے دو ہے تم کو حق میرے اسرار سے اقرار کرو مگر یہ حسرتوں کی گیند کچھ اچھلنے دو اور یہ طفل بچے یہ طفل جلدی ہی سب خواب بھول جائیں گے یہ طفل جلدی ہی سب خواب بھول جائیں گے ابھی تو ان کو چاند کے لئے مچلنے دو ابھی تو ان کو چاند کے لئے مچلنے دو ہے علم کس کو کہ منزل ہے کتنی دور ابھی ہے علم کس کو کہ منزل ہے کتنی دور ابھی گرے ہوئوں کو اپنے آپ ہی سمھلنے دو گرے ہوئوں کو اپنے آپ ہی سمھلنے دو وہ جیسے ریت پہ پانی کی چمک کا جادو اسے تو یوں ہی میری تشنگی کو چھلنے دو اسے تو یوں ہی وہ جیسے ریت پہ پانی کی چمک کا جادو اسے تو یوں ہی میری تشنگی کو چھلنے دو ابھی یہ رات آخری شیر میں آپ کو ابھی یہ رات اجالوں سے بھیگ جائے گی بس ایک بار ستاروں کو آنکھ ملنے دو بس ایک بار ستاروں کو آنکھ ملنے دو میں آخری غزل جو ترنم کے بات ہو رہی ہے تو میں بنیادی طور پہ ترنم کے دنیا کا شخص ہوں میں تیرے پیار کا مہرا ہوا ہوں میں تیرے پیار کا مہرا ہوا ہوں میں تیرے پیار کا مہرا ہوا ہوں سکندر ہوں مگئے ہارا ہوا ہوں سکندر ہوں میں تیرے پیار کا مہرا ہوا ہوں شکریہ سکندر ہوں مگئے ہارا ہوا ہوں میں تیرے پیار کا مہرا ہوا ہوں میں تیرے پیار کا مہرا ہوا ہوں ہم راہ خود ہی میں خود ہی راہ ہوں میں خود ہی راہ ہوں میں خود ہی راہ ہوں میں خود منزل میں بنجارہ ہوا ہوں میں خود منزل میں بنجارہ ہوا ہوں سکندر ہوں مگئی خارا ہوا ہوں میں تیرے پیار کا مارا ہوا ہوں تو جیسے دل میں اٹھتی دھن فقری تو جیسے دل میں اٹھتی دھن فقری میں جیسے کوئی اکتارا ہوا ہوں میں جیسے کوئی اکتارا ہوا ہوں سکندر ہوں مگر خارا ہوا ہوں میں تیرے پیار کا مارا ہوا ہوں مرادیں مانگ لے ہیں دوست تو بھی 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 مرادیں مانگ لے ہیں دوست میں ایک ٹوٹا ہوا 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 ہوں سکندر ہوں مگر خارا ہوا ہوں اور غزل اور اپنے اس کا آخری شیر جو میں وہیں سے جوڑوں گا کیفی صاحب سے اڑھوں گا روشنی کے پنک لے کر 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 نئی دنیا کا ہر کارا ہوا ہوں نئی دنیا کا ہر کارا ہوا ہوں سکندر ہوں مگئے ہارا ہوا ہوں میں تیرے پیار کا ہمارا ہوا ہوں آپ سب حضرین کو شکریہ مجھے برداشت کرنے کے لئے thank you so much thank you so much بہت شکریہ مہترون دکٹر ریو بہت شکریہ